حافظہ باد کے شیروں اور شیرنیوں السلام علیکم میں میاں صاحب کو کہہ رہی تھی بس کر دیں بہت ہو گیا آج میں پہلی مرتبہ حافظہ باد آئی ہوں اور آج جو یہ منظر میں دیکھ رہی ہوں مجھے پوری زندگی نہیں بھولے گا بہت بہت شکریہ حافظہ باد والوں اور یہ جو اتنی بڑی تعداد میں میری بہنیں مائیں ادھر بیٹھی ہیں یہ بچے کھڑے نوجوان کھڑے میرے بزرگ کھڑے وہ چھتوں پر جو خواتین و حضرات کھڑے یہ مسیحی برادری کے میرے بھائی کھڑے انہوں نے جھنڈے اٹھائیں ایم ایس ایف کے بچے کھڑے میں سب کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتی ہوں شاباش دیتی ہوں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ یہ بہت مہنٹی خاتون ہے آپ ان کو آٹھ فروری کو آپ کا جذبہ مجھے آج بتا رہا ہے جس بڑی تعداد میں آپ لوگ یہاں پر موجود ہو جو مثالی جذبہ آج آپ نے دکھا ہے مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آٹھ فروری کو حافظ آباد میں شیر دھاڑے گا انشاءاللہ صاحب کو کہہ رہی تھی آپ نے بات کر لی اس کے بعد آپ کے بعد بات کرنا میرے لیے گستاخی ہے لیکن انہوں نے کہا نہیں حافظ آباد کے عوام سے آپ بھی بات کرو تو میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی جو بات آج نواز شریف صاحب نے آپ کو کہی ہے مجھے امید ہے کہ حافظ آباد کا ہر شخص آج اس پہ غور کرے گا اس کے اوپر سوچے گا اور وہ میسج جو ہے وہ گھر گھر نواز شریف کا پنچائے گا میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں اور نوجوانوں اور خواتین کو خصوصی طور پر یہ میسج دینا چاہتی ہوں نواز شریف صاحب نے میں نے آپ کو یہ پچھلے پانچ چھ سال میں نے مسلسل پاکستان کی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو بھی ہو جائے نواز شریف کو اللہ کے فضل سے واپس لے کر آنگی یہ نواز شریف کو آج میں آپ کے پاس لے آئی ہوں الحمدللہ اور اس جد و جہد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتے تو یہ دن آج ممکن نہیں ہوتا مریم نواز آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتی ہے بہت بہت شکریہ نواز شریف صاحب نے لندن میں چلنے سے پہلے پاکستان کے لیے چلنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کی تھی میں بات وہ آج دھہرانا چاہتی ہوں آپ کے سامنے میرا مقدمہ بھی وہی ہے آج عوام کی عدالت میں انہوں نے کہا تھا ہم اٹھائیس مئی والے لوگ ہیں ہم نو مئی والے لوگ نہیں ہیں کس کس نے سنی تھی یہ بات کس کس نے سنی تھی اور جانتے ہو نا اٹھائیس مئی انیس سو ننانوے کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جس شخص نے آپ کو اور اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا وہ یہ کرسی پہ بیٹھایا آج آپ کے سامنے نو مئی اور اٹھائیس مئی کوئی دو واقعات نہیں ہیں ان دونوں واقعات میں ان دونوں تاریخوں میں اس کے پیچھے ایک پوری داستان ہے ایک پوری تاریخ ہے چھتر سال کی اٹھائیس مئی والوں نے پاکستان بنایا پاکستان کو اٹمی طاقت بنایا اٹھائیس مئی والے پاکستان کو سوارنے والے لوگ ہیں اور نوہ مائی والے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے والے لوگ ہیں ایک تاریخ ہے پاکستان کو بنانے کی اس کو سمارنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان کو اجادنے کی مضموم کوشش کرنے والوں کی تو میرے حافظ آباد والوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ آپ اٹھائیس مائی والوں کے ساتھ کھڑے ہو یا نوہ مائی والوں کے ساتھ کھڑے ہو اٹھائیس مائی والے ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھانے والے لوگ ہیں موٹر ویز بنانے والے لوگ ہیں نوہ مائی کو انہی موٹر ویز اور سڑکوں کو استعمال کر کے ملک میں آگ لگانے والے لوگ ہیں اٹھائیس مائی والے دو روپے کی روٹی اور آپ کی مہنگائی کم کرنے والے لوگ ہیں نوہ مائی والے چار سال رہے اور مہنگائی ککتو فان لانے والے لوگ ہیں یہ نواز شریف صاحب کے دور میں کسی کو فکر نہیں تھی کہ بجلی کا لمبا بل آئے گا اور بجلی بھی نہیں آئے گی بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ والا پاکستان نواز شریف صاحب کو ملا تھا تین سال کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زیرو لوڈ شیڈنگ پہ پاکستان آ گیا تو کسی نے دن رات میند کی تھی تو یہ ہوا نا گالیاں بھی سنی دھرنے بھی برداشت کیے بدتمیزی بھی برداشت کی بدتہزی بھی برداشت کی لیکن عوام کی خدمت سے ایک دن بھی ایک دن بھی غفلت نہیں برتی اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے دہشت گردی کو ختم کیا مہنگائی کو ختم کیا اور پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالا بتاؤ حافظہ بادوالو آپ گواہ ہونا اور آج کل میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں حافظہ بادوالو میری بہنوں میں گواہ ہوں کہ آج کل نواز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت صرف اس بات پر غور و فکر کرنے پر صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کے لیے مہنگائی کا خاتمہ کیسے کرنا ہے میں نے بجری کے بل کیسے کم کرنے ہیں میں نے گھر گھر گیس کیسے پہنچانی ہے میں نے میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ کیسے دینے ہیں میں نے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکریاں کیسے دینی ہیں میں نے سڑکوں کا جال کیسے بنانا ہے اور آج کل ہم مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کی سربراہی میں ایک ہی کام کر رہے ہیں اور یہ ہم لوگ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طرح ہر شہر میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپٹل بنے سکول بنے دانش سکول بنے ہر شہر میں یونیورسٹیز بنے کالجز بنے میرے نوجوانوں جتنے یہاں پر کھڑے ہیں میرے بچوں جو شخص آپ کے ہاتھ میں پیٹرل بم دیتا ہے جو شخص آپ کے ہاتھ میں دنڈے دیتا ہے وہ آپ کا ہمدرد اور آپ کا خیرخواہ نہیں ہیں جو شخص نوجوانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ گھراؤ کرو جلاو کرو پیٹرل بمز پھینکو ملکی دفاعی تنصیبات پر حملہ کرو اور جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ شہدہ کی یادگاروں پر حملہ کرو اور اس کے نتیجے میں آج قوم کے جو نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں جل رہے ہیں وہ شخص آپ کا کبھی ہمدرد نہیں ہو سکتا جو شخص آپ کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ بتمیزی کرو آوازیں کس ہو لوگوں کے گھرے بانوں پر ہاتھ ڈالو وہ شخص آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا میرے نوجوانوں